کون سے لاؤ اور کون سے قانون کے تحت اس کو یہودیوں کے حوالے کیا گیا زیادہ لمبی بحث نہ کیا کریں اسے کہیں ماضی کی طرف جاؤ کون سے قانون کے تحت اس میں یہودیوں کو لاکے زبردستی بسایا گیا ہے آج بہت سے لبرل لوگ سیکولر لوگ یا وہ مذہبی لوگ جو اصل میں ان کے دماغ میں سوفیر سیکولرزم ہی کے انسٹال ہوئے ہیں انہوں نے لبادہ مذہب کا وڑا ہوا ہے آج وہ بھی چھپے لفظوں میں اسرائیل کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی زمینیں تو فلسطینیوں نے بیچی تھی یہودیوں کو آپ اگر اپنے ملک میں کسی کو زمین خریدنے دیتے ہو تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کل وہ آپ کا باپ بن جائے دنیا میں کسی کنٹری میں یہ لا ہے کیا آپ نے اجازت دی اپنے پڑوس میں آگے کسی شخص کو رہنے کی کل اس نے آپ کے مکان پہ بھی غبضہ کر لیا کل اس نے اپنی ریاست کا اعلان کر دیا دنیا میں کہیں بھی اس بات کو تسلیم کیا جائے گا دنیا میں دو بڑی جنگیں ہو چکی ہیں ان دونوں بڑی جنگوں میں کہیں بھی کسی مسلمان کا نام بولو نہیں آئے گا کہیں بھی نہیں آئے گا کیونکہ کسی فلاف مسلم کی وجہ سے ہوئی ہے یہ جنگ اور اب تیسری جنگ عظیم کی طرح اور یہ جنگ ہوگی یہ ذہن میں رکھیں کیونکہ فلسطینی کسی قیمت پہ بھی یہودیوں کا تسلط فلسطین میں برداشت نہیں کریں گے وہ لڑے کس کے لئے رہے ہیں بھائی بولو موت کے لئے جو موت کے لئے لڑتا ہے اس کو تو زمین چاہیے ہی نہیں اس کو اپنا فرض ادا کرنا ہے بھائی نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا اگر آپ فلسطینیوں کو دبانے کی کوشش کرو گے کہ جنگ کے زور سے ہم ان کو دبا کے ان پہ تسلط قائم کر لیں تو ساٹھ ستر سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جنگ کے ذریعے ان پہ کنٹرول کرنے کی اب تک کنٹرول یہ ساٹھ سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے اور اس میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ چند یہودی تھے چند ہزار یا چند لاکھ اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت جس کو امریکہ کہا جاتا ہے اس طاقت کا بھرپور استعمال اس کی مکمل سپورٹ کے بغر کس باوجود بھی اب تک فلسطین پر مکمل کنٹرول نہیں ہوا ہے انہیں کیا مل رہے ہیں ان فلسطینیوں کو بھائی آج وہ اسرائیل کے سامنے ہتیار ڈال دیں اسرائیل ان کو نیشنلٹی بھی دے گا اسرائیل وہ لکجری لائف ان کو دے گا جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے وہ لکجری لائف دے گا ان کو لیکن وہ کسی قیمت پہ بھی آمادہ نہیں ہوں گے تو افسوس ہمیں اس پر ہوتا ہے کہ جب ہم نیٹ پہ دیکھتے ہیں نا انڈیا ساتھ دے رہا ہے اسرائیل کا اوپر اوپر سے کچھ بیان داغ دیتے ہیں تھوڑے سے فلسطینیوں کی حق میں تاکہ لوگوں کی تھوڑی سی ہمدردیاں ہمیں ملے پسے پردہ مکمل کس کو سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو امریکن نیوز چینل بھی اوپر اوپر سے بیان دے دیتے ہیں فلسطین میں ظلم اور ہم نے اس کو روکنا ہے مکمل سپورٹ کس کو کر رہا ہے امریکہ اسرائیل اور برطانیہ تو ہے ہی اس فساد کی بنیاد رکھنے والا رپورٹیں تو بی بی سی بھی پیش کر رہا ہے فلسطینیوں کے حق میں لیکن جس ریاست جو ریاست بی بی سی کی مالک ہے وہ سپورٹ کس کو کر رہی ہے اسرائیل کو دیکھو ہم نہ یہودی کے خلاف ہیں نہ عیسائیوں کے خلاف ہیں نہ ہندووں کے خلاف ہیں نہ سکھوں کے خلاف ہیں ہندو سکھ عیسائی اور یہودی ان کے بارے میں ہمارے پاس قرآن کی واضح تعلیمات ہیں لا اقراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے کسی شخص کو مذہب کی تبدیلی پر مجبور نہیں کیا جائے گا کیونکہ اللہ نے سیدھا راستہ اور غلط راستہ دو اور دو چار کی طرح بیان کر دی ہے جس کا دل چاہے سیدھے راستے پہ چلے جس کا دل چاہے برے راستے پہ چلے قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آپ کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے تلوار کی زور سے کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے اے اللہ ہم نے ان غیر مسلموں سے سلوک کیسا کرنا ہے یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا لا ينہاکم اللہ عن الذین لم يقاتلوکم فی الدین ولم يخرجوکم من دیارکم ان تبروہم اٹھائیسوہ پارہ جو بھی غیر مسلم ہیں چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ ہندو ہو سکھ ہو بودسٹ ہو اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں ان سے اچھے سلوک سے منع نہیں کر رہا بلکہ اچھے سلوک اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی یہودی بیمار ہوتا اس کی بھی عیادت کے لیے اسی طرح جایا کرتے تھے جیسے کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتے ہمارے نبی کی زوجہ ایک یہودی خاندان سے تھی وہ اپنے یہودی خاندان کو حدیعہ دیا کرتی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے انہیں منع نہیں کیا اور آج بھی بہت سارے یہودی اسرائیل کے مسلمے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں ان کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں ہماری دشمنی یہودیوں سے نہیں ہے عیسائیوں سے نہیں ہے ہماری دشمنی ان یہودیوں سے ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ اگر قرآن اٹھا کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین پیغمبر موسیٰ قلیم اللہ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَا جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ پیغمبر جن کو کوہِ تور پہ بلا کے میں ان سے سرگوشیاں کیا کرتا تھا اس پیغمبر کو اللہ نے اس قوم کی طرف بھیجا کس قدر ٹینشن دی یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کیسے موجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں درجن و مرتبہ لاتھی کو سام بنتے ہوئے دیکھا سمندر کو اپنے سامنے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے اس قوم نے دیکھا جو آج اسرائیل پہ قبضہ فلسطینیوں پہ ظلم کر رہی ہے آج یہودی کیا کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یاقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یہ تو سارے ہمارے پیغمبر ہیں سارے ہمارے پیغمبر ہیں تو یہ ہمارا ہمارا قبلہ ہے یہ قرآن کیا کہتا ہے آپ سورہ بنی اسرائیل اٹھائیں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارُ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں دو چانس دیئے بیت المقدس میں دو چانس دو دفعہ ہم نے تمہیں بیت المقدس میں غلب آتا کیا لیکن جب جب تم نے بدعمالی کی تم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو دو دفعہ تمہاری بیت المقدس میں دھنائی ہوئی ہے دو دفعہ تمہاری پٹائی ہوئی ہے بیت المقدس میں اور وہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوئی ہے تو یہودیوں کے ہاتھ سے جو بیت المقدس نکلا ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں نکلا وہ کس کی وجہ سے نکلا ہے ان کی اپنی ناشکریاں اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نکلائے اللہ نے پھر عیسائیوں کو غلب آتا کیا بیت المقدس پہ دنیا میں تین مسجدیں ایسی ہیں جو اللہ کی نظر میں بہت مقدس ہیں اور ان پر حکومت کرنے کا حق کنٹرول کرنے کا حق اسی کو ہے جو اللہ کے دینِ برحق کو ماننے والے ہیں یہ اسلام کی روشنی میں ایک مسجدِ حرام ایک مسجدِ نبوی اور تیسری مسجدِ اقصہ یہ اسلام کی روشنی میں اور دنیا کے قوانین کی روشنی میں بھی دیکھا جائے ہو سکتا ہے یہودی کہ میں اسلام کو نہیں مانتا امریکہ کہے میں اسلام کو نہیں مانتا آپ نہ مانیں اسلام کو